وہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا اگر میاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کاش ان کا ماضی ان کے اس کہنے کے ساتھ میل کھا رہا ہوتا پاکستانی جمہوریت کو جتنا نقصان میاں نواز شیف صاحب کی سیاست نے پچھایا میں نہیں سمجھتا کسی اور نے پچھایا اور انیس سو اکاسی میں جنرل جلانی کو کوٹھی بنا کے دے کے وزارت خزانہ لینے سے اور زیاؤلحق صاحب کو روحانی باپ بنا کے وزیر اعظم بننے سے لیکن بے نظیر کے خلاف سازشے کرنے تک اور پیسے پکڑ کے آئی ایس آئی سے اور اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی مستقم حکومت کو تباہ کرنے اور ان کے خلاف عدم اعتماد لانے تک پھر یوسف رضا گلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہو کے ان کو فارق کرانے تک یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھی جو آپ بار بار ریاست 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 کے اوپر ڈال دیتے ہیں میں جا رہا تھا کہ وہ میں کسی وقت کے لیے میں نے یہ کچھ چیزیں روکی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ ہر بات جو کہتے ہیں ریاست یوں ہے ریاست یوں ہے اور انڈائریکٹلی ہم ریاست کا نام نہیں لے پاتے کہ ریاست سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ریاست اس طرف موڑ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سیاست دانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچی ٹھیک ہے یہ ابھی عمران خان والا واقعہ لے لیں ٹھیک ہے ایک مستحق آپ ایک حکومت چل رہی تھی آپ نے اس حکومت کو عدم اعتماد کے نام پہ اور پیسے دیکھ کے اور لوگوں کے ضمیر خرید کے ختم کر دیا پھان کر دیا تھا نا مجھے بڑی کچھ ہی ہوتی اگر آپ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک اچھی پرفارمز دیتے ہیں آپ نے اس حکومت کے بعد اتنی بدترین پرفارمز دی تو میرا سوال بنتا ہے کہ کس لیے پھر عمران کو اٹھا ہے آپ نے